السلام علیکم میں ہوں سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو سمیر آج میں آپ کے لئے 2022 مادل سزوکی کلٹس سرٹیفائیڈ کا ریویو لے کر رہا ہوں برینڈ نیو کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے بہت ہی لو مالج میں ہے اور بمپر ٹو بمپر جو ہے اوریجنل کنڈیشن میں ہے ایز ایز برینڈ نیو شو روم کنڈیشن میں گاڑی یہ سٹارٹ کرتے ہیں فرنٹ سے فرنٹس میں آپ کو ہیڈ لائٹس مل جائیں گی ہیلو جن اس میں ہیڈ لائٹس ہی آتی ہیں یہ VXR ویریانٹ ہے سینٹر گلل جو ہے بلیک ہے سزوکی کا لوگو کافی میسیف قسم کا یہ سزوکی کلٹس کا سب سے لو ویریانٹ ہے اس میں پری انسٹالڈ آپ کو فوگ لائٹس مل جائیں گی یہ سیٹیفائیڈ ہے سزوکی کی طرف سے اس گاڑی میں آفٹر مارکیٹ بھی کافی چیزیں انسٹالڈ کی گئی ہیں جو کہ ایجنل گاڑی میں نہیں آتی وہ بھی سارا کچھ فری میں ملے گا جو پریویس آنر تھا اس نے کافی اس میں موڈیفکیشن کی ہیں کچھ چیزیں اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں یہ اس گاڑی کے سائٹ پروفائل ہے سائٹ پروفائل میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ویلز کی ویلز اس میں جو ہیں وہ سیمپل والے ویلز آتے ہیں چودہ انچ کے اس میں ویلز ہیں کوئی الائے ویلز وغیرہ VXR میں نہیں آتا یہ جو سائٹ مرر یہ بھی اس میں بلیک آتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو دور ہینڈلز ہیں یہ کروم میں یہ آفٹر مارکیٹ اس میں انسٹال کیے گئے ہیں جو کہ گاڑی کو کافی اچھی لک دے رہے ہیں یہ اس گاڑی کی بیک ہے بیک میں بھی گاڑی آز ایٹ اس جینون کنڈیشن میں شوروم کنڈیشن میں اسلام آباد کی اس میں ریجسٹریشن ہے اس گاڑی کی یہ اس گاڑی کے چھوٹا سا سپوائلر ہے سوزوکی کا لوگو ہے VXR ویرینٹ ہے VXR جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے یہ سوزوکی کلٹس میں جو سب سے لاسٹ والا ویرینٹ ہے وہ ہے گاڑی سکریچلس ہے اوریجنل پینٹ میں بلکل بمپر ٹو بمپر جو ہے وہ گاڑی اوریجنل ہے یہ گاڑی کی کمپلیٹ بیک پروفائل ہے یہ گاڑی کی روف ہے روف میں دیکھیں اس کے کرو سے آتی ہیں کلٹس کے اور ویگن آر کے اور کافی سوزوکی کی گاڑیاں کی روف آج کل ایسی آرہی ہے پلین روف نہیں ملتی باقی اس میں یہ دیکھیں سین وائزر وغیرہ بھی پری انسٹالڈ ہیں یہ آرنر نے پہلے انسٹالڈ کیے ہوئے ہیں یہ جو ٹریمنگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈور کے اوپر کروم میں یہ بھی آفٹر مارکیٹ ہے کافی اس میں آفٹر مارکیٹ کام کیا ہوا یہ اس کا ڈور ہے ڈور دیکھیں آز ایٹ اس بلکل برینڈ نیو گاڑی کے ڈور کی طرح کا ہے ڈور لوک وغیرہ کا ہے یہ پاور ونڈو کے بٹن ہے یہ کارٹ ونڈو لوک ان لوک کا بٹن ہے سپیکر ہے چھوٹی سی اس میں ڈور پاکٹ ہے کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے ٹیشو کا باکس وغیرہ نہیں رکھ سکتے ہیں صرف پیپر وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ جو والا جو ویرینٹ ہے یہ فیبرک میں آتا ہے فیبرک کی کوالٹی کافی اچھی ہے سیٹس کی کافی گریب بھی اچھی ہے ایک بکٹ سیٹ ہے جو حق کرتی ہے اس میں ہیڈرس جو ہیں وہ سیٹ کے ساتھ ہی آتی ہیں سیپرٹ ہیڈرس نہیں ہے یہ اس گاڑی کا تھری سپوک سٹیرنگ ویل ہے آلوے ایڈجسمنٹ ہے لیکن اس میں کوئی کنٹرول وغیرہ نہیں آتی ایسی وینڈز ہیں سرکل شیپ میں یہ چھوٹا سا باکس ہے یہاں پہ کارٹ بغیرہ رکھ سکتے ہیں بیسک سی اس میں لیسیسری انفرمیشن آپ کو انسٹرومنٹ کلیسٹر میں مل جائے گی ایک سائٹ میں اس کے چھوٹی سی ایم آئی ڈی ہے سینٹر میں سپیڈو میٹر وغیرہ ایسی وینڈز ہیں ہیزرڈ کا بٹن ہے یہ اس کی سکرین ہے سکرین اس کی کافی میسیو ہے اس میں ریورس کیمرہ بھی انسٹاللڈ ہے اینا لاغ ایسی ہے نیچے چارجنگ سوکٹ ہے موبائل وغیرہ رکھ سکتے ہیں فائیو سپیڈ اس میں مینول ٹرانسمیشن ہے ہینڈ بریک سٹیک ہے اچھا اس میں جو ڈیمنگ بغیرہ نا اس میں آٹو ڈیمنگ ہے نا سیمپل ڈیمنگ ہے ڈیمنگ کا اس میں کوئی بٹن نہیں ہے جو سینٹر ویو میرر ہے یہ اس کا سن شیڈ ہے جس میں وینٹی میرر نہیں ہے کیونکہ بیس ویریانٹ ہے اس میں یہ چیزیں نہیں آتی اب اس کی بیک سیٹ چیک کر لیتے ہیں بیکس ڈور بھی ایز ایس ویسے برینڈ نیو کنڈیشن میں دیکھیں بلکل ایسے جیسے شورو میں گاڑی کھڑی ہو تو اسی کنڈیشن میں کوئی ایک بھی سنگل سکریچ بھی نہیں ملے گا آپ کو بوٹل ہولڈر ہے سپیکر وغیرہ اس میں بیکس ڈور میں بھی دیئے گئیں سیٹس کا فیبرک چیک کریں وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے بلکل برینڈ نیو گاڑی کا ہے بلکل ایسے جیسے انٹچ گاڑی کا فیبرک ہو لیکس پیس اس میں ریسن ایبل سی ہے وہ بہت زیادہ لیکس پیس نہیں ہے وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس گاڑی میں جو لیکس پیس ہے وہ سزوکی آلٹو سے کافی کم ہے اس کی لیکس پیس اس سے زیادہ ہے یہ اس بیکسیٹ سے ڈیش بورڈ کا ویو ہے باقی باقی بیکسیٹ کے پسنجرز کے لیے اس میں جو روف ہینڈلز ہوتے ہیں وہ بھی میسنگ ہے میرے خیال میں یہ ایک ویرڈ سی بات ہے اب اس کی پسنجر سیڈ چیک کر لیتے ہیں ایز ایز پسنجر سیڈ بھی دیکھیں پلاسٹک کی آپ کوالٹی آپ اس کی فریشنس چیک کریں اس گاڑی میں فلورنگ چیک کریں وہ بھی ہوئی ہوئی ہے لیدر کی جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آفٹر مارکیٹ اس میں کافی کام ہوا یہ سیڈ کی کوالٹی آپ چیک کریں یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے اچھا یہ جو اس کے سائیڈ میرر ہے یہ مینویل ایڈجسمنٹ میں ہے اس میں آٹو ایڈجسمنٹ نہیں آتی باقی سوفٹ پیڈنگ وغیرہ صرف اس سائیڈ میں یہ دیکھیں ایک چھوٹا آسا اس میں نا سکرچ ہے ڈیش بورڈ کے اوپر اس کے علاوہ مجھے اس گاڑی میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی اس کا سنشیڈ وغیرہ ایچ اور ایوری تنگیز ایکسیلنٹ یہ اس کا ڈیش بورڈ کا ویو ہے پسنجر سیڈ سے دیکھیں ایز ایڈیس بلکل کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ گاڑی یوز ہے اچھا یہ اس کی سپیسیفکیشن ہے اونلی سیون تھاؤزن ٹو ہنڈرڈ اس کی مائلیج ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو مارڈل ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کر دے شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سکرین کے نیچے چینل کا سبسکرائبر کا ریڈ بٹن ہے اسے کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب اللہ حافظ